جی اب گرامر شروع کر لیں ٹائم کتنا رہ گیا ہمارے پاس تیرہ منٹ میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے سب سے پہلے اب ہم گرامر کی جانب آتے ہیں سب سے پہلے اس آیت سے آپ مجھے اسم تلاش کر کے دیں گے اور اسم کی اب ہم مزید آگے تقسیم کر رہے ہیں معرفہ اور نکیرہ پچھلی آیت میں بھی ہم نے کی تھی اس بار بھی کرتے ہیں اور کچھ ایسے اسم اس کے اندر ہوں گے جو ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں اس پر ال لگے یا نہ لگے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں اور کچھ ہے کہ اس میں کچھ اضافہ کر کے معرفہ بنایا جاتا ہے اب دیکھئے ہوا یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے یہ معرفہ ہے کہ نکیرہ ہے یہ یاد رکھیں کہ جو صدا معرفہ ہے نا ہمیشہ معرفہ یہ ان میں سے یاد رکھیں جو ضمیر ہے پرونون جب پرونون کہتے کس کو ہیں نام کی جگہ استعمال وہ چاہے نکیرہ نام ہو چاہے معرفہ ہو پراپرنون ہو یا کامننون ہو اس کی جگہ جب کوئی لفظ آیا گا اس کو کہتے ہیں پرونون پرونون جو پراپرنون ہی ہوتی ہے ہمیشہ ضمیر ہمیشہ معرفہ ہوتی ہے چاہے وہ نکیرہ کی جگہ آیا ہو لفظ چاہے وہ معرفہ کی جگہ پر استعمال ہو اس لئے اس کو لگ دیا میں نے صدا معرفہ آگے اللہ زیبی اسی میں ہے یہ بھی صدا معرفہ ہے یہ بھی ایک قسم کی ضمیر یا ریلیٹیو پرونون غالباً اسے کہتے ہیں انگلیس میں جو یا جس کا معنی دیتی ہے ٹھیک ہے اب اس کو بھی ہم صدا معرفہ میں لکھیں خلاقہ اسم ہے کے فیل فیل ہے کیونکہ اسم ہے زمانہ خلاقہ معنی ہے تو کونسا زمانہ ہے ماضی تو جب زمانہ آئے کسی لفظ کے معنی میں تو وہ فیل ہوتا ہے اسم نہیں ہوتا لاکہ معنی لیے یہ خرف ہے کم تمہیں یہ کیا ہے صدا معرفہ کم ما جو یہ اللہ زی کے معنی میں آرہا ہے تو یہ بھی ہم معرفہ میں دیکھیں گے جو فی میں یہ کیا کوئی چیز ہے کوئی جگہ ہے یہ خرف ہے الارض یہ اسم ہے کونسا اسم ہے معرفہ کونسا معرفہ جو ال لگا کے بنایا گیا ہو اگر اس سے ال اٹھا دیا جائے تو یہ نکرہ بن جائے گا یہ تو ہو جائے گا الارض الارض یہ معرفہ ہے جمیعن نکرہ ہے کیوں تنوین آگئی ہے جمیعن جب دو زبر دو زیر دو پیش آج ہے تو وہ عام طور پر نکرہ ہوتا ہے کبھی معرفہ پر بھی تنوین آتی ہے لیکن جب آئے گی تو بتائیں گے ٹھیک ہے یہ سمجھو کہ نکرہ تنوین والا لفظ ہوتا ہے سم پھر اسطوا برابر کیا تو یہ فعل ہے الہ حرف ہے اسما اسم ہے کونسا اسم ہے یہ وہ اسم ہے جو ال لگا کے بنایا گیا ہے السما ایسے اسم کو کہتے ہیں معرف معرفہ باللام لام یعنی ال الف لام ٹھیک ہے معرفہ باللام بھی اس کو کہتے ہیں اور کیا ہے جی اسمیں اسمیں ہنہ آیا یہ کس میں آئے گا صدا معرفہ میں ہنہ صدا بہار معرفہ ہے آگے سبعہ یہ کیا ساتھ یہ نکرہ ہے سبعہ لیکن اس پر تنوین نہیں ہے اس پر نشانی نہیں ہے لیکن ایک خاص عدد کا نام کونے کی بجاہ اس کو محرفہ کہہ لیں سماوات کیا ہے نکرہ ہے کیوں بھلا تنوین آگئی ہے سماوات اچھا جی اور ہوا آ چکا ہے اور کلی کلی یہ دو لفظ ہیں بی الگ ہے اور کلی الگ ہے کلی جو ہے یہ اصل میں نکرہ ہے لیکن چونکہ یہ اضافت ہو گئی ہے اس کی اس وجہ سے یہ معرفہ بن گیا کیا کل کل شئی ہر چیز ہر چیز کا کل اس وجہ سے یہ معرفہ بن گیا یہ ذرا تھوڑا مشکل ہے یہ بعد میں کریں گے شئی ان بتائیں نکرہ ہے تنوین کی وجہ سے اور علیم نکرہ ہے تو معرفہ اور نکرہ کی کچھ شناکت ہو گئی نہیں یہ نکرہ ہے علم رکھنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ بھی تو علیم ہو سکتے ہیں ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم ہے جاننے والا ہے اچھا حضرات اب آپ تیسرے رکوع سے مجھے کچھ اسم تلاش کر کے لکھوائیں تیسرے رکوع سے یعنی یہ جو رکوع ہم نے ختم کیا ہے اس کی پہلی آیت سے شروع ہو جائیں معرفہ ہمیں ربا ربا جو ہے یہ نکرہ یہاں بھی آ رہا ہے لیکن ربا کے بعد کیا ہے بھلا ربا کم یہ دیکھیں دو لفظ آپ سے مل گئے اضافت ہو گئی تمہارا رب تو یہ اس کے اندر آ جائے گا یہ بھی معرفہ ہے دیکھیں معرفہ بالعضافت ہے اللہ جی آگیا ہے آگے خالقا کم آ چکا ہے واللہ زینہ اللہ زینہ یہ اس کی جمع ہو جائے گی اللہ زی کی جمع اللہ زی کی جمع ہوگی اللہ زینہ اور کم آ چکا ہے عرض ہے آ چکا ہے مان تو قسمِ لکون معرفہ میں نکرہ میں کیوں بھلا تنوین آ رہی مان ان کا مانا کیا ہے پانی تتہ کون تتہ کون کیا ترجمہ کیا ہے وہ بچتے ہیں یا بچیں گے تم بچو گے تتہ کون تم بچو گے تو یہ اس میں آ یا فیل ہے ہم اسم چون رہے ہیں فراشن ہاں فراشن کا معنی کیا ہوتا ہے فرش بستر تو فراشن جو ہے یہ بھی اس میں آ ہے اور کس میں آ گیا ہے نکرہ میں اسمائی اسمائی آ گیا ہے اور بنا بنا ان کا معنی کیا ہوتا ہے چاہتا ہے جی اسمارات اسمارات ہاں ہی زمیر آ گئی یہ صدا معرفہ میں آ گیا ہی اللہ اللہ میں اللہ لفظ ہے لی اور اللہ یعی لی اور اللہ اللہ کس میں لائیں گے مرب اللہ میں جی رزقان کس میں آئے گا نکرہ میں رزقان جی اللہ لفظ صدا معرفہ میں بھی ہو سکتا ہے اگر اس کو وہ جب اسم آزم کہتے ہیں اس میں تھوڑا اختلاف ہے لیکن ہم سمجھنے کی خاطر یہ کریں گے جی اندادن کس میں آئے گا نکرہ میں اندادن کیوں بلا نکرہ یہ تنوین ہے آگے ان انتم کس میں آئے گا انتم صدا معرفہ میں کیوں یہ زمیر ہے ری بن نکرہ کیوں بلا تنوین آگئی ہے ری بن آگے ریب کا معنی کیا ہے شاکل الحمدللہ وہ کیابل رہی بھی تازہ ہوتی جائے نا آگے بسورت بی تو اس کے اندر یہ والا بھی ہے نا اور واقعی کیا رہ گیا صورت کس میں آئے گا نکرہ میں نکرہ کی وجہ کیا ہے تنوین آگئی ہے صورت کیا معنی کیا ہوتا ہے نہیں یہ سین سین کے ساتھ صورت ہے نا آہ سین اس صورت کیا معنی کیا ہوتا ہے صورت قرآن کی جو ایک ہے ایک چپٹر ہے جو قرآن کا وہ صورت ایسا لفظی معنی صورت کا دیوار ہوتا ہے فصیل دیوار چار دیواری چھا اور جب یہ یاد رکھیں ہی کے ساتھ جو اسم جڑا ہونا وہ معرفہ بالضافہ کہلائے گا مسل ہی یہ دو اسم ہوگئے اس میں معرفہ بن گیا کیونکہ یہ معرفہ کی طرف اضافہ ہے اس کا جی نہیں وہ اس کے اندر ہے صورت کے ساتھ ہی جڑا ہوئے لیکن لیکن لفظی طور پر ہم ابھی دیں گے شہداء شہداء کم شہداء کم دیکھیں یہ جڑ گیا نا تو یہ بھی اس میں آیا جائے گا یہ بھی معرفہ ہو گیا کیونکہ یہ ضمیر کے ساتھ اضافت ہو گی اس کی اس کے ساتھ ریلیٹ ہو گیا ہے اللہ اللہ آ چکا ہے کامران صاحب حضرت آپ کے لئے کر رہے ہیں ہم تسی اگر روکھ ہم اڑھ لو تو ساڑھے پچھے کی کیا کیا جی لام لام میں ایک حرف ہے نہیں صادقین اچھا اس پر آل ہے یا تنمیین کیا جب کچھ نہیں ہے تو پھر یہ نہیں رہا ہے صادقین سچے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر آل نہیں ہے آپ چونکہ اس پر تنمیین نہیں آ سکتی جمع ہونی کی وجہ سکتی چلیں یہ تھوڑا مشکل سوار رہا ہو انار کس میں آئے گا انار کس معرفہ میں معرفہ باللام کیا کہیں اس کو معرفہ باللام اللہ اللہ تی اللہ زی کی اللہ تی اس کی مونس ہے اللہ تی اللہ تی مونس جو وقود ہا اب دیکھیں دو لفظ مل گئے اس میں آجے گا وقود یہ معرفہ بھی اضافت ہو گیا معرفہ بالاضافہ الناس آ چکا ہے الحجار ماشاءاللہ الحجار یہ کیوں معرفہ ہو گیا ال لگ گیا حجار کا مانا کی ہوتا پتھر ماشاءاللہ جی ال کافرین کس میں آئے گا تو وہ اصل میں لل ہے تو یوں کرے گا کہ لام کو ہم نے لام اور فجار کو کاٹ دیا صرف پیچھے ال کافرین بچ گیا ال واپس آگئے اس کو جی السالحات تو کس میں آئے گئی ہے مارفہ جنات نکرہ جنات کیوں نکرہ یہ تنوین آگئی ہے اور تحت ہا یہ دو لفظ میں لگے ہیں ہا ضمیر اور تحت یہ بھی معرفہ ہو گیا جیسے مثل ہی ہے نا تحت ہا ال انہار ال انہار کا معنی نہریں دریا اور من ہا من حرف ہے اور ہا ضمیر تو ہا کو ہم یہاں لیں اور من کو نہیں لکھتے کیونکہ حرف جار جو ہوتا ہے نا وہ معرفہ ہوتا ہے نا نکرہ وہ تو ہوتا ہے یہ حرف ہے یہ سمرات کی واحد ہو گئی رزق ہو گیا سمرت کی معنی کی ہوتا ہے حل جی حذا حذا بھی صدا معرفہ میں ہے کیونکہ یہ اشارہ ہے نا حذا قبل قبل کے ساتھ کیا جڑا ہوئے تو یہ سمجھو کہ قبل ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اس کے ساتھ آگے اضافت ہوتی ہے لازمی تو یہ میں ایک فارمول آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے خلال ہم قبل کو معرفہ میں لکھ لیتے ہوں جی ہاں متحراتن کس میں آئے گئی ہے ناکرہ میں متحراتن اس کے اندر ہازمیر آگئی ہے نکال دیں اور متشابہن مت شابہن کیوں ناکرہ بھلا تنمین آگئی ہے ازواجن ناکرہ ازواجن اور متحراتن ہو گیا ہے آگے ہم نہیں ہوا ہوا کی جمع ہے ہم جی خالدون یہ ہمیشہ رہنے والے تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں تو ناکرہ ہو گیا خالدون شرماتا ہے اور لا یستہی نہیں شرماتا ہے مثال مثال یہ ناکرہ باوزتن کیا مانع ہے باوزہ کا مچھر یہ یاد ہے کیوں نا یاد ہو لڑتا ہے تو دشمن کس کو یاد نہیں جی اور الحمدللہ تو کیا خیال ہے کچھ پریکچس سے فائدہ ہوا الحمدللہ دعا پڑھیں سبحانک اللہ و بحمد و نشہد اللہ الہ الا انت نستغفروک و نتوب الیک اگلی لیکچر میں انشاءاللہ ہم نماز کا سبق ازان اور نماز کر کے اس کے بعد اگلی لڑکو شروع کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے